السلام علیکم خوش آمدید ڈائپول ڈائپول انٹریکشن جب پڑھا تھا وہاں پر دو ایکزیمپل ہم نے دیکھا تھا ایک سیل دیکھا تھا اور ایک آئی سیل دیکھا تھا ڈائپول ڈائپول انٹریکشن کے اندر ہائیڈوجن کا ہونا کمپلساری نہیں ہے ہائیڈوجن ہوگا وہاں بھی کام چل جائے گا نہیں ہوگا تو بھی کام چل جائے گا لیکن ہائیڈوجن بانڈنگ کے اندر ہائیڈوجن ایلیمنٹ کا ہونا کمپلساری ہے اگر ہائیڈوجن نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ڈائپول ڈائپول انٹرکشن کے اندر کاؤنٹ کرئے گا پھر ہم اسے ہائیڈوجن بانڈنگ میں کاؤنٹ نہیں کریں گے تیسرا جو اس کے انپوائنٹ لکھاوا ہے کہ ڈائپول ڈائپول اور ہائیڈوجن بانڈنگ کے کمپیریجن کون زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے تو آپ کو ہائیڈوجن بانڈنگ زیادہ سٹرانگ نظر آئے گا ہائیڈوجن بانڈ جو ہے ڈائپول ڈائپول کے کمپیریجن اب یہ کیوں ہوتا ہے یہ تو جب اندر ہم ایکسپلین کریں گے تو وہاں پڑا جلے گا کہ یہ کیوں سٹرونگ ہے اور یہ کیوں ویک ہے ہائیڈوجن بانڈنگ کے اندر ہائیڈوجن کے ساتھ جیسے ڈائپول ڈائپول کے اندر تو کوئی بھی دو ایلیمنٹ ہو چکتا ہے لیکن ہائیڈوجن بانڈنگ کے اندر لازمی ہے کہ ہمارے پاس جو ایلیمنٹ ہونا چاہیے ہائیڈوجن کے ساتھ وہ ہائیلی الیکٹرو نیگریٹیو ہونا چاہیے اب یہاں پر نے ایک فون لکھا ہوا ہے یہ یاد رکھنے کا ایک فرک ہے نیمونک سے فون یعنی کہ ایف فلورین او اکسیجن اور نون سے نائٹوجن یہ بن گیا فون یہ تینوں ایلیمنٹ اگر ہائیڈوجن کے ساتھ کمبائنڈ ہوا ہے تو اس کو آپ ہائیڈوجن بانڈنگ کے اندر انکلوٹ کرو گے اور اس کے علاوہ کچھ سپیشل کیس میں کچھ جگہوں میں لکھا رہا تھا کاربن بھی ہو سکتا ہے کلورین بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بہت سپیشل کیس ہے وہ آپ کے بک کے اندر موجود نہیں ہے یہ تین ایلیمنٹ ہے ان تین ایلیمنٹ کے ہائیلی الیکٹرو نیگریٹیو یعنی اگر میں اس کو یہاں پر لکھ دوں فلورین نائٹوجن اور آکسیجن یہ تین ایلیمنٹ خاص ہوتا ہے ان تیروں کی الیکٹرو نیگریفٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر یہی اگر میں یہاں پر لکھ دوں فلورین اور نائٹوجن آکسیجن ان ایلیمنٹ کی الیکٹرو نیگریفٹی آپ کو ملے گی بہت زیادہ فلورین کا چیک کرتے ہو تو 4.0 مل رہا ہوتا ہے نائٹوجن کا چیک کرو گے یا پہلے ہم آکسیجن دیکھ لیتے آکسیجن 3.5 ہوتا ہے اور نائٹوجن کا 3.0 ہوتا ہے تو ہائیلی الیکٹرو نیگریفٹیو سب سے زیادہ تو یہ آپ کو ملتا فلورین دوسرا لکھا وہ سمال ان سائز جب آپ اس کا چیک کرتے ہو اس کا نیکلس وغیرہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے یہ کھیچری کی زیادہ طاقت رکھتا ہے اس لیے ہائیلی الیکٹرو نیگریفٹیو ایلیمنٹ کے اندر کاؤنڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان تینوں ایلیمنٹ کے اندر آپ کو لون پیر نظر آئے گا جیسے اگر ہم فلورین کے اندر چیک کریں فلورین کا اٹومک نمبر ہوتا ہے نائن پہلے میں دو اور دوسرے میں چیک کرو گے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ایک دو تین چار پانچ چھے سات اس کے اندر سات آخری آر بیٹ میں الیکٹرون ہے تو اس کے اندر آپ کو تین لون پیر مل گیا نائٹوزن کا اٹومک نمبر ہوتا ہے سیون پہلے میں دو اور دوسرے میں چیک کریں گے ایک دو تین چار پانچ ایک لون پیر موجود ہے اکسیئن کے اندر جائیے اکسیئن کا اٹومک نمبر ایٹ پہلے میں دو اور دوسرے میں چیک کرو ایک دو تین چار پانچ چھے دو لون پیئر اس کے اندر موجود ہے اگر میں اس کے ساتھ لون پیئر بھی بنا دوں تو نائٹوزن کے اندر تین لون پیئر ہے نائٹوزن کے اندر ساری فلورین میں تین ہے نائٹوزن میں ایک ہے اور آکسوزن میں دو لون پیئر موجود ہے اچھا کلورین کے اندر بھی آپ کو لون پیئر نظر آئے گا جیسے کلورین ہے کلورین کا ایٹومک نمبر سیونٹین پہلے میں دو دوسرے میں آٹھ اور تیسرے میں آپ کو یہاں پر ملے گا ساتھ تو یہاں پر بھی آپ کو تیل لون پر نظر آئے گا لیکن اس کے کچھ ریزنس ہوتے بھی آگے ہم ڈسکش کریں گے کیونکہ دیکھیں فلورین کی طرح یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر بھی لون پیار ہے اور اس کے اندر بھی لون پیار ہے فلورین ہائیڈوجین بارننگ والے میں انکلوڈ ہو رہا وہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ہم آگے دیکھیں گے کیونکہ وہ ڈائپول انٹریکشن ہی لگے گا آپ کو لیکن پھر کچھ ردو بدل اس کے اندر دیکھے گا پھر وہ ہائیڈوجین بارننگ کی طرح آپ کو نظر آئے گا ہم یہاں پر ایجزیمپل ایسٹو او کا بناتے تو آپ کو اور کلیر ہو جائے گا کہ ایسٹو او کے اندر ادھر ہائیڈوجین یہاں ہائیڈوجین ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اور ہائیڈوجین اگر ہم بنائے تو یہ اکسیجن اور ایک ہائیڈوجین ادھر اور ایک ہائیڈوجین یہاں پر بھی ایک ہائیڈوجین ادھر اور ایک ہائیڈوجین ادھر یہاں پر آئیں گے اوکسیجن ایک ہائیڈوجین ادھر بنا لیتے ایک ادھر بنا لیتے اسی طرح سے اور اگر ہم جائیں گے ہائیڈوجین ہائیڈوجین اوکسیجن کے ساتھ یہاں ہائیڈوجین اور یہاں ہائیڈوجین اس طرح سے جتنا اس کے اندر بننا ہے ہم بنا سکتے اب اوکسیجن کی الیکٹرون ایگفٹی زیادہ ہوتی ہے یہی بات جو ہم نے ڈائپل ڈائپل میں بھی پڑھا تھا کہ جس کی الیکٹرون ایپٹی زیادہ ہوتی ہے وہ الیکٹرون کو اپنی طرف کھیچنے کی طاقت رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اکسیجن اپنی طرف الیکٹرون کھیچے گا تو یہاں پر آئے گا پارشل نیگیٹیو یہاں پر بھی پارشل نیگیٹیو یہاں پر بھی پارشل نیگیٹیو جہاں جہاں اکسیجن نظر آ رہا ہے اس پر آجے گا پارشل نیگیٹیو اب بات آتی ہیں یہاں پر ہائیڈوجن کی تو ہائیڈوجن اپنا الیکٹرون دے رہا ہے تو اس کے اوپر آجے گا پارشل پوزیٹیو یہاں پر بھی پارشل پوزیٹیو پارشل پوزیٹیو اب یہ آپ کو لگے گا سر یہ تو ڈائپل ڈائپل میں بھی کچھ ایسا ہی کہانی تھا کہ یہ پارشل پوزیٹیو ہوگا یہ پارشل نیگیٹیو ہوگا یہاں پر دو پول آ گیا ڈائپل ہو گیا یہاں پر بھی دو پول آ گیا ڈائپل ہو گیا تو اس کا اور اس کا آپس میں انٹریکشن ہو جائے گا اس کو تو ہم ڈائپل ڈائپل انٹریکشن بول دینا چاہیے بات تو آپ کا بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل اسپیشل ٹائپ اس نے لکھا ہوا ہے ہیٹرو ڈائپل ڈائپل انٹریکشن اب اس کے اندر نیا کیا ہے کیونکہ ڈائپنیشن کے اندر لون پیئر کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے جبکہ ڈائپل ڈائپل میں کہیں پر لون پیئر کا ورڈ استعمال نہیں ہو رہا تھا یہاں پر ایک سپیشل چیز یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن کا اٹومک نمبر ایٹ ہے تو یہ پہلے میں دو آیا ٹھیک ہے بلکہ سینٹر میں نیکلیس ہے نیکلیس کے علاوہ پہلے میں دو الیکٹرون اور دوسرے میں ایک دو تین چار پانچ چھے دو سائیڈ میں تو ہائیڈوجن لگا وہ وارڈر کے اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ الیکٹرون تو یہ کھیچ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لون پیئر ہے نا وہ بھی یہاں پر سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے جو آکسیجن کا لون پیئر ہے وہ بھی انٹریکشن میں کھیچنے میں کام آتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ انکلوڈ ہو جاتا ہے انٹریکشن وغیرہ میں اگر اس کا میں لون پیئر بناوں تو اس آکسیجن کے اندر دو لون پیئر بن جائے گا یہاں پر یہ رہا اسی طرح سے اس آکسیجن میں جائیں گے تو اس کا بھی کتنا لون پیئر دیکھے گا دو لون پیئر اس کا بھی آپ کو دو لون پیئر یہاں سے بنا لے گا یہ بھی یہاں سے دو لون پیئر کئی سی سائٹ سے بھی آپ دکھا سکتے ہو تب یہ دو لون پیئر بھی انکلوڈ ہو جاتا ہے ہائیڈوجن کو کھیچنے پر ایک تو پارچل نیگیٹیو یعنی کہ دو دو چیز آگیا پارچل نیگیٹیو بھی انٹریکشن میں آگیا اور اس کے ساتھ سارے یہ لون پیئر بھی یعنی کہ یہاں پر طاقت زیادہ ہو گیا ڈائیپول ڈائیپول کے کمپیرزن میں وہاں پر صرف پارچل نیگیٹیو کھیچ رہا تھا یہاں پر پارچل نیگیٹیو کے ساتھ دو دو لون پیئر بھی آگیا اس لئے ہم کہتا ہے ہائیڈوجن بانڈ سٹرونگیس ڈائیپول ڈائیپول انٹریکشن اب یہ سچیوشن کچھ یہ ہو جائے گا کہ یہ والا ایکسیجن یہ والا ہائیڈوجن کو کھیچے گا یہاں سے یہ والا ایکسیجن یہاں سے یہ ہے دونوں طرف سے دو ہائیڈوجن کو کھیچے گا اس طرح سے یہاں پر یہ والا لون پیئر ہے تو اب یہاں پر لون پیئر کے ساسی دیا دکھте پارچل نیگیٹیو بھی یہاں پر موجود ہے دونوں ہیں ڈائی پول والا کونسپ بھی ایڈ ہو گیا اور یہاں پر ہائیلی الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹ جو ہے اس کا لون پیر بھی ساتھ میں انکلوڈ ہو گیا ہے تو یہ یہاں سے اس کو یہ لون پیر ہے یہاں سے کھیچنا شروع ہوگا اب یہ کس کو کھیچے گا یہاں پر ایک وارٹر کا مولیکل بناتا تو یہ وہاں سے اس کو کھیچنا شروع کر دیتا یہ کس کو کھیچے گا تو یہ یہاں سے آ جائے گا یہ کس کو کھیچے گا تو یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں جو جو قریب قریب ہے یا تو ادھر اور بھی واتر کے مولیکل وغیرہ ہوتے تو اس کے ساتھ اس کا انٹریکشن سٹارڈ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ہائیڈوجن بانڈنگ آتا ہے اس کے اندر ڈائی پول ڈائی پول بھی یوز ہوا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس دونوں ملائیں گے تو یہ کہلائے گا دو کونہ ہو گیا تو اس کو ہم بولیں گے ڈائی پول یہاں پر بھی جس کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو دو پول نظر آ رہا ہے ڈائی پول دونوں پولوں کے درمیان ڈائی پول ڈائی پول کے درمیان جو انٹریکشن آیا ہے ڈائی پول انٹریکشن کہیں گے اس سے لیکن یہاں پر ہائیلی الیکٹر نیگٹیو ایلیمنٹ کا لون پی ایر بھی ہے جو نظر آ رہا ہے وہ بھی شرکت کر رہا ہے اس کے اندر تو ڈیفنیشن کے در یہی ہوگا دہ فورس آف اٹریکشن بیٹوین پارشیل پوزیٹیو چارج پارشیل پوزیٹیو چارج آئیٹوژن آئٹم ہر آئیٹوژن کے اوپر تو پارشیل پوزیٹیو دی کر رہا تھا لیکن دوسرا اس کے ساتھ آئیٹم آف ون مولیکیول اینڈ لون پی ایر آف الیکٹرون آف ہائیلی الیکٹر نیگٹیو ایلیمنٹ آف ادھر مولیکیول تو جو دوسرا مولیکیول آئیٹوژن کے ساتھ کمبائنڈ وہا ہے اس کا highly electronegative element ہونے کی وجہ سے اس کا lone pair بھی شرکت کرے گا انفریکشن کے امدر اس کو کھیچنے پہ اور کیا لکھا ہوا atom of another molecule is called hydrogen bonding تو اس نئے طرح کے bond کو آپ لوگ ڈائپول ڈائپول انفریکشن کے وجہ hydrogen bonding کے نام سے جانتے اچھا it is represented by dotted line اس کو ڈائٹڈ لائن سے ریبزن کرتے ہیں میں نے بھی رہوڑا سا غلط کر دیا ہے بلکہ اس کو یوں لکھنے کے وجہ ہے مجھے یوں ریبزن کرنا چاہیے یہ hydrogen bonding کا especially dotted line سے ریبزن کیا جاتا ہے یہ ہر جگہ dotted line weak bond کو جو ہوتا ہے اس کو یوں کر رہے ہوتے ہیں جتنے بھی intermolecular force ہے سب کو اس طرح سے آپ ریبزن کر سکتے ہو جتنے بھی intermolecular type سے جس کے اندھا آپ کو London dispersion force ملے گا ion ڈائپول force ملے گا ڈائپول ڈائپول انفریکشن ملے گا ڈائپول force جتنے بھی آپ کو ملیں گے سب کو آپ اس طرح سے ڈائش سے ریبزن کر سکتے ہیں hydrogen bond کے لئے ایک special dot دیا ہوا اس کو dot سے ریبزن کریے تو زیادہ بہتر رہے گا اچھا اسی طرح سے اگر ہم فلورین کا کرنا چاہے حیڈروجن اور فلورین پھر حیڈروجن اور پھر فلورین پھر حیڈروجن اور پھر فلورین تین لو نپیر موجود ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے یعنی چھے الیکٹون یعنی کہ تین لو نپیر اس کے اندر موجود ہیں اس کے اندر بھی جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو تین لو نپیر دیکھے گا اس میں بھی تین لو نپیر دیکھے گا اگر دونوں کے اندر چیک کریں فلورین کی الیکٹونیفٹی بہت زیادہ ہوتی فلورین کی الیکٹونیفٹی لکھا تھا بھی فور ہوتا ہے اس کا تو اس کا اور اکسیجن کا چیک کریے گا تو اکسیجن کا ملے گا ہمیں 3.5 تو کمپیریجن میں چیک کیا جائے تو فلورین کی الیکٹونیفٹی زیادہ ہوتی ہے یہ ہائیڈوجن کو اور زیادہ طاقت سے اپنی طرف کھیج سکتا ہے جب ہائیڈوجن کو کھیجے گا ہائیڈوجن کی الیکٹون کو تو یہاں بنے گا پارشل نیگیٹیب یہاں بنے گا پارشل پوزیٹیب یہاں بنے گا پارشل نیگیٹیب اور یہاں بھی پارشل نیگیٹیب یہاں پارشل پوزیٹیب صرف پارشل پوزیٹیو اور نیگیٹیو کا کہانی نہیں یہ تو اسیل بلکل فلورین دونوں اڈوس پڑوس کا اوپر فلورین ہوتا اور نیچے کلورین ہوتا ہے لیکن جو پروپٹیز فلورین کی وہ کلورین کی نہیں ہے کلورین کے اندر بھی تین لون پیار موجود ہے ایسی بات نہیں ہے فلورین کے اندر تین لون پیار ہے تو کلورین کے اندر بھی تین لون پیار ہے لیکن کلورین کا جو لون پیار ہے نا وہ شرکت نہیں کرتا ہے کھیچنے میں ریزن یہ ہے کہ سائز زمینہ بڑا ہوتا ہے فلورین کے کمپیریجن فلورین کا چیک کریے گا فلورین کا سائز چھوٹا ہوتا ہے یوں اندھ بنے گا پہلے میں دو آئے گا اور دوسرے میں سات الیکٹرون آجے گا یہاں پر اس کا ایٹومک نمبر ہوتا ہے نائن اس کا ہوتا ہے سیونٹین اس کا اوربٹ چیک کریے گا پہلا اوربٹ کے ہوتا دوسرا ایل ہوتا ہے اس سارا نائن کلاس کے اندر پڑا ہوتا ہے کلورین کا چیک کریے گا تو پہلا میں دو الیکٹرون K پھر L اور پھر اس کے بعد M میں یہاں پہ آٹھ الیکٹرون ہوگا اور یہاں پر جائیں گے تو سات الیکٹرون آپ کو نظر آئے گا سائز میں بڑا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا جو انٹریکشن ہوتا نیکلیس کے ساتھ وہ ویک ہوتا ہے جیسے اگر اس کا نیکلیس اگر بنایا جائے یہاں پر اگر سینٹر میں نیکلیس ہے تو یہ نیکلیس کے بڑے قریب ہے یہاں پہ دور ہوتا ہے یہاں پر اوربیٹ بڑھ جاتا ہے نیکلیس سے اتنا دارہ انٹریکشن نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے نارمل ڈائپول ڈائپول بناتا ہے ہائیڈوجن بانڈنگ میں انکلوڈ نہیں ہوتا ہے لیکن ایک سپیشل کیس کچھ جگہوں میں ہوتا جو کہ ہمارے کورس کے اندر آپ کو نہیں ملتا ہے وہ اورگینک کمپاؤنڈ وغیرہ میں جاتے ہیں تو کچھ سپیشل کیس بن جائے وہاں پر کلورین ہائیڈوجن بانڈنگ کے طرح انکلوڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ہائیڈوجن بانڈنگ کا تعلق ہوتا ہے قریب آنے پر میکسیمم جتنا آپ قریب آسکتے ہو اس کے بار ہائیڈوجن بانڈنگ انکلوڈ ہوتا ہے جب ایلیمنٹ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے تو مولیکیل جو دو آپ کو مولیکیل نظر آرے وہ قریب آنا جو ریج ہوتا ہے اتنے قریب تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہائیڈوجن بانڈنگ کا انکلوڈیشن ہو جاتا اب ایک ریج دیا کہ بھائی مولیکیل اتنے قریب آئے گا تو ہائیڈوجن بانڈنگ ہو جائے گا لیکن اگر اتنا دور ہے تو نہیں ہوگا تو کلورین کے سائز بڑا ہونے کی وجہ سے اس میں دوریاں زیادہ ہوتی ہیں فلورین میں قریب ہوتا ہے لیکن اگر کچھ کیس ایسا بن جائے کہ کلورین میں بھی کہ اس کو بلکل اتنے قریب لے کر آجائے یہ جو آپ کو نظر آرہا تھوڑا سا ڈسٹنس جتنا قریب لے کر آئیں گے تو ہائیڈوجن بانڈنگ یہاں پر انکلوڈ ہو جاتا ہے ہائیڈوجن بانڈنگ شرکت کرتا ہے لیکن بار بار کہہ رہا ہوں وہ اسپیشل کیس سے اورگینک کیمسٹری بغیرے کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر دو تین ایلیمنٹ کا نام سننے ملتا ہے بعض اوقات وہاں پر آپ کو کہیں پر کاربن بھی آپ کو سننے مل جائے گا کہ کاربن کبھی کبھر ہائیڈوجن بانڈنگ بنا سکتا ہے اس کے علاوہ کلورین کا آپ کو نام ملے گا اور اس کے علاوہ کچھ کیسز میں آپ کو سلفر بھی کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے لیکن بہت ایکسیپٹنل کیس ہے نورمل نہیں بک میں تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا بک میں یہی ملے گا فون پیپر کے ایم سی کیوز میں بھی الوطہ آ جاتا ہے یہ تینوں ایلیمنٹ دے دیا جاتا اور ایک تیسرا چوتا ایلیمنٹ دیا جاتا ہے آپ سے پوچھے جاتا بتائیے ان میں سے کون سا ایلیمنٹ ہے جو ہائیڈوجن بانڈنگ میں شرکت نہیں کرے گا تو آپ کو انہی تین میں سے کسی ایک ان تین کو مائن میں رکھنا ہے ان تین کے علاوہ جو بھی ایلیمنٹ کا اپشن ہوگا اس میں لگا دیجئے گا ٹک کہ یہ ہائیڈوجن بانڈنگ میں انکلوڈ نہیں ہوتا وہاں پر جو میں آپ کو کلورین کاربن اور سلفر بتا رہا ہوں یہ انٹرنیٹ کے اندر آپ کو بہت سپیشل کیسز میں ملے گا نارمل کیس میں آپ کو نہیں ملے گا اب آتے ہیں اس کے اندر کے یہ صرف پارشل نیگریٹیف سے نہیں اگر صرف پارشل نیگریٹیف کی مرض سے کھیجے گا تو پھر ڈائیپول ڈائیپول ہوگا تو یہ پارشل نیگریٹیف کے ساتھ لون پیر بھی شرکت کرے گا یہاں پر کھیچنے پر تو یہ یہاں سے آئے گا یہ پارشل لون پیر موجود ہے اور ہائیڈوجن کا یہاں پر تو یہ رہا ان کے درمیان کوئی نہ کوئی انٹریکشن بنے گا یاد رکھیں صرف دو پولوں کے درمیان کا نہیں بولو کہ سر یہ دونوں ملا تو اس کو ہم نے بول دیا ڈائیپول اور یہ دونوں بھی مل گیا تو یہ بھی کیا کہلا گیا ڈائیپول اور بیچ میں ایک انٹریکشن آئے تو ڈائیپول ڈائیپول انٹریکشن اس میں بھی تو یہی ہوا تھا کہ یہ ڈائیپول تھا یہ ڈائیپول تھا ان کے درمیان جو انٹریکشن ہے ڈائیپول ڈائیپول انٹریکشن یہ جو کلورین کے پاس بھی لون پیر اس وقت بھی موجود تھا اس وقت بھی کلورین کے پاس تھا ہے لیکن کلورین شرکت نہیں کرتا ہے یہاں پر اس لئے اس کو آپ انکلوڈ نہیں کرو گے ڈیفنیشن کے انہاں لون پیر کا کلیر ورڈ لکھا رہتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ لون پیر بھی انکلوڈ کر لیا اور پارشل نیگٹیو بھی کر لیا تو ڈائیپول ڈائیپول انٹریکشن کے ساتھ یہ ان کا سپیشل ٹائپ آگیا ہائیڈروجن دونوں ملا اور سپیشل ٹائپ ہائیڈروجن بانڈنگ پہ یہ آج گیا اسی طرح سے یہ والا فلورین یہ والے کو یہ فلورین پارشل نیگٹیو پارشل پاؤزیٹیو یہاں پہ اس طرح سے یہ اس کو پیر بٹرک کرے گا اور اس کی وجہ سے جو بانڈ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروجن بانڈنگ اچھا ایک اور اس کے ساتھ نائٹروجن کا بھی دیکھتے میں جائے کہ نائٹروجن کے ساتھ کیسا ہو سکتا ہے اچھا نائٹروجن کا اگر بنایا جائے تو یہ نائٹروجن اور اس کے ساتھ تین ادد یہاں پہ ہائیڈروجن پھر اسی طرح سے ایک اور نائٹروجن یہاں پہ بھی تین ادد ہائیڈروجن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر بھی نائٹروجن اور تین ادد ہائیڈوجن چارجز میں اگر ہم چیک کریں تو نائٹوجن کی الیکٹرون ایفٹی ہائیڈوجن سے زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بنے گا پارشل نیگیٹیو یہاں بنے گا پارشل پوزیٹیو یہاں پارشل نیگیٹیو یہاں پارشل نیگیٹیو اور یہاں پارشل پوزیٹیو اچھا اوپر والے میں بھی بنا سکتے ہیں پارشل پوزیٹیو ہر طرف بن سکتا ہے پارشل پوزیٹیو اس کو مکس نہ ہو جائے دونوں تو یہاں پر بھی پارشل پوزیٹیف پارشل پا vib پارشل پوزیٹیو اب یہ جو ہائی ڈوجن ہے نا اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس یہ گیا نائٹوجن کے پاس کتنا لون کے ہی ایک ادت لون پوزیٹ اے لون پیر ہوتا ہے تو ہم اسے لون پیر شو کرنا ہے اگر لون پیر شو نہیں کریں گے اگر لون پیر کی بات نہیں کریں گے صرف ہم نے لون پیر کو اٹھا گر بات کر لیا تو پھر تو ڈائپول ڈائپول ہو گیا وہ لون پیئر کے اندر اس کے ساتھ انکلوڈ کرنا ہے کیونکہ لون پیئر بھی ان پول کے درمیان جو انٹرکشن ہوتا وہ انکلوڈ ہو جاتا ہے اور یہ لون پیئر اور اس کے درمیان ایک انٹرکشن آجے گا اس کو اپنی طرف کھیشنا شروع کر دے گا چب بار میں اسے بنا دے رہا ہوں ڈاٹڈ لائن سے بنائیے زیادہ بہتر رہے گا ڈاٹڈ لائن سے اس کو ریبزن کرتے یہ والا آئیڈوجن نائٹوجن اس کو اپنی طرف کھیشنا شروع کر دے گا اس طرح سے آگے والا اب مارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ والا اسی کو کیوں کھیش رہا ہے اس کو کھیش لے تو آپ کو اگر یاد ہو ڈائپول ڈائپول کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں نا وقتی طور کے لیے یہ تو مسلسل موف کرتے رہتا ہے وہاں پر بنایا جاتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا شورٹ لائف شورٹ رینج ہوتا ہے پرمنٹ والا نہیں ہوتا ہے پرمنٹ تو یہ دونوں ہوتا ہے یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا جڑاوہ رہے گا یہ دونوں نکا کے بندر میں یہ دونوں نکا کے بندر میں پرانی والی ویڈیو میں ہزبنڈ وائپ کے حساب سے میں نے بتایا تھا یہ دونوں چل رہے ہوتے جب یہ موف کر رہے ہوں گے نا تو اس لون پیر کے قریب کوئی بھی ہائیڈوجن آئے گا نا اس کو اپنی طرف اٹریک کرنا شروع کر دیتا وقتی طور کے لیے یہ دیپینڈ کر جب یہ مولیکل یہاں سے اگر جا رہا ہے تو پہلے اگر یہ والا ہائیڈوجن آئے گا تو اس کو اٹریک ابھی سمجھانے کے لیے اگر میں اس طرح سے بنا دوں آپ کے سامنے کے ایک نائٹوجن ہے یہ ہے اور اس کے ساتھ تین عدد ہائیڈوجن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لون پیار ہے اب ایک نائٹوجن اور آرہا ہے یہاں پر یہ ہے تین ہائیڈوجن ایک دو تین جب یہ یہاں سے گزرے گا آپ کو میں ڈائریکشن تھوڑا سا اس کو کیونکہ روٹیشن والا وہ اینیمیشن تو میں دکھا نہیں جب یہاں سے گزرے گا تو اس لون پیارے قریب پہلے یہ ہائیڈوجن ہوگا تو پہلے یہ اس کو انٹریکشن کرے گا جب یہ آگے جائے گا تو پھر اس کے قریب یہ آجے گا تو یہ اس کو انٹریکشن کرے گا اور جب اور آگے بڑھے گا تو یہ جو ہائیڈوجن ہے بلکل اس کے قریب آئے گا تو اس کو انٹریکشن کرے گا یعنی کہ ایک ٹائم پر کسی بھی ایک ہائیڈروجن کو انٹریکشن کرتا ہے ایک ٹائم پر تینوں کو نہیں کرے گا تو اس کے نا جو اس وقت اس کے قریب ہوتا اس کے انٹریکشن کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اسی کے ساتھ کیوں کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کون سا اس وقت اس کے قریب ہے جو اس کے قریب ہوتا اس کو انٹریکشن میں پکڑ لے گا تو اس کو تین کو پکڑ لینا چاہیے رول کے حساب سے تو ایسا ہی ہے جیسے اس کے پاس کتنا لون پیار نظر آ رہا تھا دو لون پیار نظر آ رہا تھا تو دو ہائیڈروجن کو یہ ایٹ اٹائم پکڑنا تھا اس کے پاس ایک لون پیار ہے تو ایک کو یہ اپنے ساتھ بانڈ بنا رہا تھا فلورین کے پاس تین لون پیار ہے تو کیا ایک اور اگر میں یہاں پر ایچ ایف بنا لوں اگر ایک اور ایچ ایف اس طرح سے میں بنا دوں ایک کے اوپر یہاں پر پورا چارجس ویسی رہے گا یہاں پر پارشل نیگیٹیب ہوگا یہاں پر پارشل پوزیٹیب ہوگا تو کیا یہ ہائیڈروجن لون پیار اس کو بھی پکڑ لے گا کیا تو جوابیں نہیں کیوں نہیں پکڑے گا بھئی اس کو بھی پکڑ لینا چاہیے جب یہ دو پکڑ سکتا ہے اس کے پاس ایک لون پیار ہے تو ایک ہائیڈروجن کے ساتھ یہ انٹریکشن کر سکتا ہے تو وہ تین کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ فلورین کا سائزنا بہت زیادہ ہی چھوٹا ہوتا ہے تو بہت زیادہ کیونکہ جب اب پورا چیٹ کرتے ہیں لیفٹ و رائٹ جائیے گا تو آپ کے بعد سریز چل رہا ہوتا ہے اس طرح سے کہ لیتیم ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پورا آپ کو یاد بھی کروایا تھا اگر وہ پرٹیبل والا یاد کیا ہے یا نہیں کیا ہے لائیو بی بی سی نیوز لائیو بی بی سی نیوز آن فرائیڈے نائٹ پورا آپ کو پرٹیبل جب یاد کروایا تھا تو اس ٹائم یہ والا نیمونکس بھی یاد کروایا تھا میرے چینل کے اندر موجود ہے دیکھنا چاہو تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ پورے پرٹیبل کو نا آپ کچھ ہی منٹوں میں یاد کر سکتے ہو ہر لائن کا آپ کو یاد ہو جائے گا حالی نا کے رب سے فریاد بیم جی کا سر بڑا بیگن آلو گاجرین تیلی نہیں سارے جو لف پڑھنا ہونا اس سے آپ کا پورا ایک ایک لائن تیار ہو جاتا ہے انٹرنیٹ آپ کے اپٹیٹیوٹ وغیرہ کے اندر یہ بہت کام آ رہا ہوتا ہے تو یہ لیتیم بارون اچھا یہ تھوڑا سا ہوگیا لائیو بی بی سی لکھنا تھا لائیو بی بی لیتیم بریلیم بارون کاربن نائٹو جن اکسیجن فلورین تو جب آپ لیف سے رائیڈ کی طرف جاتے ہیں تو ایٹم کا جو سائز ہوتا رہتا وہ چھوٹا ہوتا رہتا ہے اس کے بعد آپ کو نیوز بھی لائیو بی بی سی نیوز آن فرائیڈ نائٹ این ہی لکھنا تھا لیکن اس کا میں انکلون نہیں ہوتا ہائیڈروجن بانڈنگ کے اندر تو جب ان سائز کو چیک کرتے تو فلورین کا جو سائز ہوتا وہ انتہائی چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ ایک ٹائم میں ایک ہی لون پیئر کا انٹریکشن کر سکتا دوسرا کا نہیں کر سکتا ہے تو یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کیونکہ بعضوں کا انم کنفیوز ہو جاتے ہیں پیپر بگرے کے اندر ایم سی کلوز میں آپ سے پوچھ بھی لیا جاتا ہے کہ نائٹوزن ایک ہیڈروجن ایک لون پیئر سے ایک ہیڈروجن بانڈنگ بناتا ہے اکسیجن دو لون پیئر سے دو ہیڈروجن بانڈنگ بناتا ہے تو کیا فلورین تین بنا سکتا ہے تو جواب ہے نہیں کیوں نہیں بنا سکتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ سائز بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ اوربیٹ ہوتا ہے اوربیٹ کے اندر اوربائٹل ہوتا ہے بہت چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہاں گنجائش ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایک اور اس کے اندر ایڈجسٹ ہو سکے اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز کے اگر الیکٹرون ایفٹی ہم چیک کرے تو سب سے زیادہ الیکٹرون ایفٹی فلورین کی ہے بھائی فلورین کی الیکٹرون ایفٹی ملے گی 4.0 یعنی کہ یہ ہائیڈوجن کو زیادہ تاکت سے اپنی طرف کھیج سکتا ہے اگر اکسیجن کی بات کرے تو اکسیجن کی الیکٹرون ایفٹی ہوتی ہے 3.5 اور اگر نائٹوجن کی بات کرے تو نائٹوجن کی ہوتی ہے 3.0 یعنی کہ سب سے زیادہ تاکت سے فلورین ہائیڈوجن کو اپنی طرف کھیج سکتا ہے اس سے کم تاکت سے اکسیجن کھیج سکتا ہے اور سب سے کم تاکت سے نائٹوجن کھیج سکتا ہے سب سے زیادہ انرجی آپ کو اس میں دینا پڑے گا اس سے کم انرجی اس میں دینا پڑے گا سب سے کم انرجی اس میں دینا پڑے گا اب اس میں نا ایک ایم سی کیوز بعض اوقات بن جاتا ہے کہ ان دونوں کے کمپیریجن اگر ہم اس کو تو ہٹا دیجئے سب سے کم ہر چیز میں یہ رہتا ہے ان دونوں کے کمپیریجن آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی زیادہ انرجی ایچ ایف کو الگ کرنے کے لئے اگر ایک ایچ ایف کو دوسرے ایچ ایف سے الگ کرنا ہے تو زیادہ انرجی اس میں دینا پڑے گا اس میں دینا پڑے گا تو آپ کا جواب آتا ہے اس میں کہ بھائی اس میں زیادہ انرجی دینا پڑے گا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب آپ ایک ایچ ایف کو الگ کرو اور یہاں سے ایک ایش ٹو کو الگ کرو یہ ایش ٹو کو اگر مجھے الگ کرنا ہے تو یہاں پہ مجھے زیادہ انرجی دینا پڑے گا اور وہاں کم دینا پڑے گا اب آپ بلو گئی ہے کیسی بات ہو گئی فلورین کی الیکٹر نیفٹی زیادہ ڈائپول ڈائپول میں بھی ہم نے پڑھاتا ہے کہ جب الیکٹر نیفٹی کا ڈیفرنس وغیرہ زیادہ اور زیادہ مضبوطی سے جب ایک ایلیمنٹ دوسرے ایلیمنٹ کو پکڑھتا ہے تو وہاں پر انرجی زیادہ لگتی ہے اس کو چھوڑنے کی تو اس کو زیادہ لگنا چاہیے اور اس کو کم لگنا چاہیے لیکن میں الٹا کہہ رہا ہوں کہ اس کو کم لگے گا اور اس کو زیادہ لگے گا اسی بیس میں آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ بوائلنگ پوائنٹ ایم سی کیوز وغیرہ میں آتا ہے کہ بوائلنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے ایش ٹو کا زیادہ ہوتا ہے اس گریٹر دن ایچ ایف باقی اینش ٹھری کا تو کم ہوتا ہے یہ نہیں کہ اگر ایچ ایف اور ایش ٹھری وہ تو سلو سیڈ میں آگے سب سے کم اسی کا ہوتا ہے لیکن رول کے حساب سے ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ایچ ایف کا ہونا چاہیے زیادہ اور ایش ٹو کا ہونا چاہیے کم ہمارے دماغ میں کیونکہ اندر فلورین کی الیکٹر نفٹیز زیادہ ہے وہ ہائیڈوجین کو زیادہ مضبوری سے کھیس سکے گا حالانکہ بوائلنگ پوائنٹ کا یہ والا صحیح ہے اب وجہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس فلورین کو اس سے جدہ کروانا ہے تو آپ کو اس کے لئے کوئی نہ کوئی انرجی دینا پڑے گا اپنے مرضی سے میں کوئی بھی انرجی لگ دیتا ہوں یہاں پر ٹوائنٹی ٹو جول لگ دیتا ہوں ایسی لگ دیتا ہوں اپنے مرضی سے بائیس جول دینا ہے آپ کو اس کو الگ کروانے کے لئے جبکہ اس کو الگ کروانے کے لئے آپ کو دینا پڑے گا بیس جول اب بلو کہ سر یہ تو کم لگ رہا وہ زیادہ لگ رہا ہے ایک چیز ہم مس کر رہے ہمیں اس کو الگ کروانا ہے تو ایک بارڈ کے ٹوٹنے سے الگ تھوڑی ہوگا آپ کو اس کے دونوں بارڈ کو الگ کرنا پڑے گا یہ دوسرا ہمیں جو نظر آنا لون پیئر سے اس کو ہی پکڑا ہوگا لون پیئر سے اس کو ہی پکڑا ہوگا تو بیس اور بیس دونوں ملائیے گا تو کتنے ہوگئے یہاں پہ فوٹی جیول ہوگئے تو اس کو جدہ کرنے کے لیے آپ کو اس کے کمپیریزنز زیادہ دینا پڑے گا ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر دو لون پیئر پارٹسپیٹ کر رہا ہے ایک مولیکیول یہ ایک مولیکیول یہ پورا یہ ایک مولیکیول ہے یہ اور ایک مولیکیول کے اندر دو لون پیئر پارٹسپیٹ کر رہا ہے تو ایک کو الگ کرنے سے کام نہیں چلے گا دونوں کو الگ کرنے سے کام چلے گا تائم سیکیوز میں بہت دیہان سے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ایک مولیکیول اگر وہ کہہ رہا ہے نا کہ لون پیئر کے ایک بارڈ کا اگر سنگل بارڈ کے حساب سے بات کر رہا ہے کہ بھائی ہائیڈوژن اور فلورین کے اندر جو بانڈ انرجی ہے اور اکسیجن اور ہائیڈوژن در سنگل سنگل صرف ایک ایک ہائیڈوژن بانڈنگ کی بات کر رہا ہے تو تب تو وہ زیادہ ہے اور یہ کم ہے لیکن اگر دونوں ملا کر بات کر رہا ہے تو پھر یہ زیادہ ہو جاتا اور وہ کم ہو جاتا اور یہ والا تو ہر بار آپ کو کمی ملتا ہے تو اس لیے آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ایش ٹو اور ایچ ایف کے اندر بوائلنگ پوائنٹ کس کا زیادہ ہوتا ہے ایش ٹو کا زیادہ ہوتا ہے ریزن کیا ہے تو بھائی اس کا دونوں لون پیئر شرکت کر رہا ہوتا اور اس کا ایک لون پیئر شرکت کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایم سی کیوز وغیر ہے کہ اندر ایک چیز اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ سے بعض اوقات پوچھ لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہائیڈوژن بانڈنگ کا جو بانڈ انرجی ایم سی کیوز میں دو بار بھی آ چکا ہے تو کم بھی ہائیڈوژن بانڈ کو توڑنے کے لیے آپ کو دس جول دینا پڑتا ہے یہ مینیمم ہے اور میکسیمم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 40 جول یہ رینج آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی ہائیڈوژن بانڈ کو توڑنے کے لیے مینیمم انرجی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 10 جول ہے میکسیمم انرجی جو ریکوائرمنٹ ہے 40 جول ہے اور اگر ایک چیز کے ڈائپول ڈائپول انٹریکشن کے اندر جائیے گا تو وہاں پر انرجی اور کم لگ رہا ہوتا ہے یہ جو اسپیشل ڈائپول ڈائپول کیونکہ اس کے اندر لون پیئر انکلوڈ نہیں ہوتا ہے کہیں پر تو اس کا دس جول سے کم ہو سکتا ہے اس کا شرد رینج شاید پیچھے لکھا بھی تھا پاس سے پچیس کے درمیان اس کا رینج آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کے بک وغیرے کے اندر لکھا رہتا ہے کہ جو ہائیڈوژن بانڈنگ ہے وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے تو ہائیڈوژن بانڈنگ لگا دیجئے گا کیونکہ آپ کے بک کے اندر لکھا ہو رہتا ہے کہ ہائیڈوژن بانڈنگ is strongest امانگ آل انٹر مولیکلر فورس تو لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آئیون ڈائپول فورس بک سے سکپ کیا ہوا لیکن کسی انٹرنیشنل لیول پہ آپ جا رہے ہیں اب کسی جگہ میں وہاں پر وہ موجود ہے تو نیشنل لیول پہ جا رہے ہو تیسٹ ویس دینے کے لیے تو اگر وہاں پر لکھا ہوئے کہ آئیون ڈائپول فورس اور ہائیڈوژن بانڈنگ میں کون زارے سٹرونگ ہیں تو وہاں پر آپ جواب دیجئے گا آئیون ڈائپول فورس is most more stronger امانگ آل انٹر مولیکلر فورس اچھا اس کو کووولینٹ بانڈ سے بھی بعض وقال ایم سی کیوز وغیرے میں بک کے اندر لکھا رہتا ہے کووولینٹ بانڈ کے سٹرنڈ کے مقابلے میں کمپیریجن میں یہ پاس سے دس پرسنڈ اس کا سٹرنڈ ہوتا ہے کووولینٹ بانڈ تو بہت زیادہ سٹرونگ وہ تو انٹرہ کے اندر آ جاتا ہے اب انٹرہ میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ جو سب سے سٹرونگیس ملتا ہے وہ آپ کو آئیونک بانڈ ملتا ہے دوسرے نمبر میں میٹیلک ملتا ہے اور تیسرے نمبر میں وہاں پر کووولینٹ بانڈ ملتا ہے تو صرف اس کو کووولینٹ بانڈ کے کمپیریجن بک میں اس کو کمپیر کروائے جاتا ہے آپ کو ایم سی کیوز وغیرہ میں یاد رکھنے کے لیے کہ کووولینٹ بانڈ کے کمپیریجن یہ تو ہائیڈوجین بانڈنگ ویک ہے لیکن ڈائپول ڈائپول کمپیریجن سٹرونگ ہے اور کووولینٹ بانڈ کے کمپیریجن یہ ویک ہے تو اب کتنا ویک ہے اگر ایک طرف ہم ہائیڈوجین بانڈنگ رکھ دے اور ایک طرف کووولینٹ بانڈ رکھ دے تو کووولینٹ بانڈ کے کمپیریجن یہ پانس سے دس پرسنڈ سٹرونگ ہوتا ہے اس سے زیادہ سٹرونگ نہیں رہا کم اس کم پانچ میکسیمم دس کتاب میں یہ ویلیو لکھی ہوئی ہے تو یہ ایم سی کیوز وغیرہ میں آپ سے پوچھ ہی جا سکتی ہے کہ فائیف ٹو ٹین پرسنڈ یہ لکھ دیتا ہوں فائیف ٹو ٹین پرسنڈ اسٹرینڈ آف کووولینڈ بانڈ کووولینڈ بانڈ کے کمپیریجن صرف پانس سے دس پرسنڈ اس کا اسٹرینڈ ہوتا ہے اچھا جتنی چیزیں جو اس کے اندر ممکن تھا وہ میں نے بتایا لیکن ابھی اس کے اندر بھی جو آپ لوگ انٹر مولیکیولر کے اندر یہ سب کچھ پڑھ لائے یا ہائیڈوژن بانڈنگ کے اندر بھی دو ٹائپس آ جاتا ہے ایک ہوتا ہے انٹر مولیکیولر ہائیڈوژن بانڈنگ جو کہ ہم اگلی والی ویڈیو میں دیکھیں گے بھلے آپ کے بک کے اندر نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں نوہ ہونا چاہیے ہو یہ ہر جگہ یہ انٹر مولیکیولر ٹائپس ہوتے ہیں تو اس کو اگلی والی ویڈیو میں ہم کور کریں گے اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ریمیننگ ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں اور کچھ بتانے کے لیے ہے آپ کو اچھا بیٹا جتنا اس کے اندر ممکن تھا وہ میں نے آپ کو جو چیز چاہیے تھی وہ چیزیں میں نے بتا دی ٹائپس تو اگلی والی ویڈیو میں دیکھیں گے ہاں ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے کہ یہ سب جتنے بھی جو ریٹ کلر کے ہر جگہ تو بلیک کلر کا بھی جو بانڈ بنا ہوا ہے یہ بلیک کلر کا جو بانڈ ہوتا ہے یہ لوگ کو انہیں انٹرامولیکیولر جو کہ پرمننٹ ہوتے ہیں باقی کئی پر میں نے جو ریٹ کلر کا ڈاٹڈ بنایا ہے اس جگہ پہ بھی مجھے ڈاٹڈ بنانا چاہیے آپ لوگ خیال رکھے گا پیپر کے اندر اس کو ڈاٹڈ سے ریوزن کریے گا تو جتنے بھی آپ کو ڈاٹڈ بانڈ نظر آ رہے ہیں یہ سب سیکنڈری بانڈ ہوتے ہیں اور یہ سب نا شورٹ رینج ہوتے ہیں زیادہ زیر تک نہیں ہوتے یہ نہیں کہ دونوں یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بھی نظر آئیں گے نہیں یہ دوسرے کے ساتھ جڑے بھی ہمیشہ نظر نہیں آئیں گے یہ ہمیشہ نظر نہیں آئیں گے یہ لوگ موف کرتے رہتے یہ سیکنڈ بھر کے لیے بنتا ہے بلکہ نینو سیکنڈ کے لیے میں نے سیکنڈ بھی غلط کہہ دیا نینو سیکنڈ اور مایکرو سیکنڈ کے لیے یہ بانڈ بنتا اور ٹوٹ جاتا آگے بیجے موو ہو جاتا ہے تو یہ شورٹ رینج بانڈ ہوتا ہے تو جتنی چیزیں ممکن دیوں میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا ہے ایم سی کیوز وغیرہ میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آتی ہیں پیپر کے اندر تو اگر تھیوری میں آئے تو ڈیفنیشن آئے گا ڈیفنیشن کے ساتھ کہہ دے گا ایکسپل لکھ دو لیکن جو اتنی اندر کی چیزیں میں نے بتائی یہ سب آپ کو اپٹیٹیوڈ لیوال انٹری ٹیسٹ کہیں پر دینے جاتے ہیں وہاں پر اور اکیڈمی کے ایم سی کیوز میں تو آئی ہی سکتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ بہت فائرہ دے رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے اب اس کے اندر ایک ٹائپس رکھا ہوا ہے ٹائپس آف ہائیڈوجن بانڈک وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا تو ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ